اسلام علیکم گروپ میمبرز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک لیسن آج کا جو سیکھنے والا ہے نا وہ یہ ہے کہ جو بھی مہینے کا آخری ہفتہ ہوتا ہے جس میں لاسٹ فرائیڈے آتا ہو جیسے ابھی اس مہینے کا لاسٹ فرائیڈے جو ہے وہ اسی ویک میں آرہا ہے وہ اس کا رول اوبر ویک ہوتا ہے رول اوبر ویک میں جتنے بھی بروکریج ہاؤسز ہوتے نا انہوں نے اپنی پوزیشن سکوئر کرنے ہوتی ہیں پوزیشن سکوئر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک بروکریج ہاؤس ہے اس میں ایک بندہ آ کے اکاؤنٹ کھلواتا ہے وہ اس میں پھر پیسے ڈیپوزٹ کرتا ہے وہ اس سے پھر سٹاک مارکٹ میں کام کرتا ہے شیئرز خریدتا ہے بیچتا ہے پھر ایک دوسرا بندہ آتا ہے وہ پیسے لے گیا تھے ایک لاکھ رپیہ اور کہتا ہے کہ میں نے کام کرنا ہے دو لاکھ رپے کا تو وہ اپنے بروکر سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے آپ پرمیشن دے دیں لیوریج کی وہ جب لیوریج کی پرمیشن لیتا ہے اس سے تو اس کو ایک پرسنٹیج ملتا ہے کہ آپ 33% کام کر سکتے ہیں آپ 50% کام کر سکتے ہیں آپ 60% کام کر سکتے ہیں آپ 70% کام کر سکتے ہیں اب 70% کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 30,000 کے کیش پہ ایک لاکھ رپے کا مال اٹھا سکتے ہیں آپ کے پاس 100 رپے کا شیئر کو خریدنے کے پیسے صرف 30,000 ہیں آپ اس سے صرف 300 شیئر خرید سکتے ہیں یہ آپ کی ریل کپیسٹی ہے جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں زیادہ کام کروں میں رسک لوں اور رسک لینے میں کیا ہوگا کہ اس سے جو منافع ہوگا اس کا 50-50 شیئر ہوگا بروکر کے ساتھ اب وہ آپ کو پرمیشن دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس پہ کام کریں آپ کو وہ تین ہفتے پورے دیتا ہے کہ آپ اس پہ کام کرتے رہیں منافع ہوگا تو 50-50 ہوگا لاؤس ہوگا تو 100% آپ کا ہوگا کیسے ایک لاکھ رپے کے آپ نے مال اٹھایا آپ نے اس کو ایک لاکھ پانچ ہزار رپے پہ جا کے سیل کر دیا پانچ ہزار کا منافع ہوگا پتچیس سو رپے اس کو جائے گا پتچیس سو رپے آپ کے اکاؤنٹ میں جائے گا پھر آپ نے دوبارہ ٹریڈ لی آپ نے ایک لاکھ رپے کا مال اٹھایا دس ہزار رپے کا لاؤس ہوگیا نوے رپے پہ آپ نے اس شیئر کو سیل کیا ایک ہزار شیئر آپ نے بھائی کیا تھے نوے رپے کی پرائس پہ آپ سیل کر رہے ہیں جب آپ نے سیل کیا آپ لائے تھے گھر سے تیس ہزار رپے تو اب آپ کے جو اکاؤنٹ میں رہے نا وہ رہے صرف بیس ہزار رپے جو دس ہزار نقصان کا ہوا نا وہ آپ کے تیس میں سے ہوا تو آپ کو تھرٹی پرسنٹ لاؤس ہوا بروکر کو زیرو پرسنٹ لاؤس ہوا کیونکہ رسک تو آپ نے لیا چانس تو آپ نے لیا کہ اگر جیت گیا تو مجھے منافع ہوگا پچیس سو رپے کا لیکن وہ نہیں ہوا دس ہزار کا لاؤس ہوگیا وہ ہنٹر پرسنٹ آپ کو ہوا پھر آپ نے دوبارہ ٹریڈ لی ایک لاکھ رپے کا مال اٹھایا دس ہزار کا اور لاؤس ہوگیا آپ نے اپنا دس ہزار اور لوز کر دیا اب آپ کے پاس بچے ہیں صرف دس ہزار اب اگر اگر دس ہزار کا لاؤس ہوا آپ کا اکاؤنٹ واش ہو گیا اب آپ کام ہی نہیں کر سکتے اب آپ مزید پیسے لائیں گے گھر سے کبھی آپ کام کریں گے یہ رسک فیکٹر آپ بڑھا دیتے ہیں اور اس میں جہاں نا وننگ کے اپرچنٹیز بھی بڑھ جاتی ہیں لوز کرنے کی زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ہنڈر پرسنٹ لاؤس آپ کا ہوتا ہے وننگ کی تو ففٹی پرسنٹ ہوتی ہے نا پھر یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا کہ یا تو آپ باقی ستر ہزار روپیہ لائیں ہمیں جمع کروائیں اور یہ جو آپ نے مال خریدہ ہو گا ہے اس کو آپ خود اون کریں اس کے ڈیلیوری لیں یا پھر آپ اس کو سیل کریں ستر ہزار روپیہ ہمیں واپس کریں اور اگلے مہینے سے پھر زیرو سے پوزیشن لیں کیونکہ اس مہینے کے پوزیشن آپ نے کلوز کرنی ہی کرنی ہے اب یہ آپ کے اکاؤنٹ میں نا بیلنس جو ہے وہ شو رواغن اسی طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو لیوریج پہ کام کرتے ہیں لیوریج کا مطلب ہی یہی ہے جیسے ہم گاڑی خریدتے ہیں جیب میں ہمارے پانچ لاکھ روپے ہوتے ہیں گاڑی ہم سترہ لاکھ کی خریدنا چاہ رہے ہیں بینک کہتا ہے ٹھیک ہے آجاؤ پانچ لاکھ روپے ہمیں دو ڈاؤن پیمنٹ دو ہر مہینے آپ کو اتنی قسط دینی پڑے گی آپ سترہ لاکھ کی گاڑی اتنے ٹرنیور میں خرید لیں تو یہ جو بروکر ہوتا ہے یہ ایک لون کی فسیلٹی دیتا ہے ہمیں لون کہ آپ کے پاس ہے ایک لاکھ رپیہ کام آپ نے کرنا ہے تین لاکھ رپیہ کا تو آپ آج ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ ایک لاکھ رپیہ ہمیں جمع کرائیں آپ تین لاکھ رپیہ کا مال اٹھائیں تین ہفتے کا آپ کے پاس ٹائم ہے تین ہفتے میں آپ پروفٹ کرتے ہیں لاؤس کرتے ہیں وہ آپ کا اپنا ہے اس میں اگر پروفٹ ہوگا تو اس کے آپ نے چابزز بھی اس کو دینے ہیں اور اس نے آپ سے پروفٹ کا بھی شیئر لینا ہے جو پیسے اس نے آپ کو دیئے تھے نا اس پہ انٹریسٹ بھی بڑھے گا ڈیلی کے حساب سے اور جو اس پہ منافع ہوگا وہ بھی اس کا شیئر لے گا تو جب یہ والی سیچویشن بن جاتی ہے نا لاسٹ ویک آف ایوری منت میں تو ہر بندہ کیا کرتا ہے یا تو وہ پیسے لے کے آتا ہے یا وہ اس کو سکوئر آف کرتا ہے اب ایک بندے نے مارکٹ میں جب پیسے لگائے ہوئے ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں گھر سے مزید پیسے کیوں لاؤں وہ کیا کرتا ہے سیلنگ کرتا ہے جب سیلنگ کرتے ہیں تو مارکٹ نیچے آتی ہے اسی طرح سے بہت سارے لوگ جب سیلنگ کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم سے مارکٹ گری اس میں آپ یہ بھی دیکھئے گا کہ کچھ سکرپٹ جو ہیں وہ اس دن اپر کیپ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کچھ سکرپٹ جو ہیں وہ اس دن لور لوگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو مارکٹ میں ایک مکس سیچویشن ہوتی ہے والٹائل سیچویشن ہوتی ہے کوئی چیز اوپر جا رہی ہے کوئی چیز نیچے جا رہی ہے یہ ایک ایسے آئی سی یو میں پڑے ہوئے مریض کی کنڈیشن ہوتی ہے جس کی کنڈیشن کبھی بھی کسی بھی طرف جا سکتی ہے اس کو نارمل نہیں کہہ سکتے نارمل لائف میں تو آپ کا بلڈ پریشر کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے جا رہا ہے کبھی آپ گرمی میں کام کر رہے ہیں کبھی آپ سردی میں بیٹھے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو کچھ سیچویشن اپ ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے لیکن آپ نارمل ہوتے ہیں آپ کو کوئی ایکسٹرا کیئر کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہ جو لاسٹ ویک ہوتا ہے یہ بلکل ایک آئی سی یو والی سیچویشن ہوتی ہے جس میں آپ کسی بھی سیچویشن کو نارمل نہیں کہہ سکتے مارکٹ اگر اوپر جا رہی ہے کیونکہ اس میں جو لوگ شارٹ سل کیے ہوئے ہوتے ہیں ہیوی کونٹیٹیز پہ پندرہ لاکھ رپے لائے تھے وہ تیس لاکھ کا کام کیے بیٹھے ہیں اب ان کو اپنی پوزیشن سکوئر آف کرنی ہے وہ خرید کے شارٹ سل کیے ہوئی پوزیشن کو کلوز کرنے کے لیے ایک چیز کو وہ بائے کریں گے تب ہی ان کی پوزیشن سکوئر آف ہوگی جب وہ اس کو کلوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے اس کو ٹی آر جی کو 110 رپے پہ شارٹ سل کیا تھا اب یہ 115 کی طرف جا رہا ہے تو وہ اس کو جب وہاں بائنگ کرتا ہے تو یہ اور اوپر کی طرف جاتا ہے کیونکہ جو سیلر ہوتا ہے وہ اور اوپر کا ریٹ لگا جاتا ہے بائر تو اپنا لاؤس ریڈیوز کرنے کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ایک شیئر پہ آپ کو پانچ رپے پر شیئر لاؤس تھا اب اس کا وہ 16 رپے ہو گیا 6 رپے پر شیئر ہو گیا اور وہ کرتے کرتے اسی طرح وہ اوپر کیاپ کی طرف چل ہو جاتا ہے تو یہ سمجھے کہ کچھ پوزیشن سکوئر آف ہو رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس میں کوئی فنڈمنٹل چینج نہیں آیا ہوتا اس کی پوزیشن سکوئر آف کرنے کے وجہ سے وہ چیزیں اوپر جا رہی ہوتی ہیں اور سیم چیز نکیہ والی سائٹ پہ بھی ہوتی ہے کہ ایک چیز آپ کے پاس پڑھی تھی اینگرو فرٹیلائزر یا ماری پٹرولیم ماری پٹرولیم آپ نے خرید لیا تھا تقریباً ایک ہزار شیر ایک ہزار شیر اب ماری پٹرولیم کتنے کا آئے گا سولہ لاکھ رپے کا آپ کے پاس اکاؤنٹ میں پیسے کتنے پڑے تھے دس لاکھ رپے آپ نے وہ جو ایکسٹرہ چھ لاکھ اکاؤنٹ کیا نا آپ کو بروکر اپنا کہے گا کہ یا تو اس کو بیچو بیچ کے مجھے پیسے دو پوزیشن سکوئر آف کرو یا پھر مزید چھ لاکھ رپے جمع کرو کیش میں آپ کے پاس چھ لاکھ رپے نہیں ہوں گے تو آپ کیا کریں گے اس کو بیچیں گے جب بیچیں گے تو مارکٹ میں وہ بائر سارا اس ریٹ پہ تو موجود نہیں نہ ہوگا 500 شیر کا وہ کوئی دس روپے نیچے لگا رہا ہوگا کوئی ریٹ کو پانچ روپے نیچے لگا رہا ہوگا کوئی دیس روپے نیچے لگا رہا ہوگا تو آپ اس کو اگر مارکٹ آرڈر پہ کرتے ہیں تو مارکٹ آرڈر پہ اس کو جہاں جہاں نیچے کا لیول ملے گا وہ سیل ہوگا اور وہ جب سیل ہوگا تو اس میں جو انڈیکس کے وہ پوائنٹ ڈریک ڈاؤن کرے گا اس سے کانٹریبیشن ہوگی انڈیکس میں کہ انڈیکس نیچے آیا جب وہ تھوڑا سا اس کی وجہ سے نیچے آیا تو باقی بھی سکرپس میں سیلنگ آتی ہے وہ اس طرح کرتے کرتے ہیں مارکٹ نیچے آتی ہے تو یہ جو ہفتہ ہوتا ہے اس میں آپ کو کیرپول رہنا ہوتا ہے کوشش یہ کیا کریں کہ یا تو کیش پہ رہیں اور جہاں نیچے اپرچنیٹی ملے وہاں پہ بائنگ کر لیں یا پھر یہ کوشش کیا کریں کہ جو آپ کے پاس مال پڑا ہے آپ کو اگر ایک دو دن اوپر کی سائیڈ ملتی ہے تو وہاں پہ ایگزٹ لیں جو آپ نے پچھلے دو تین ہفتوں میں پوزیشن لیتی ہے اگر آپ نے ٹریڈ لیتی سوئن ٹریڈ لیتی اگر آپ ایک انویسٹر ہیں تو اس ہفتے میں مارکٹ سے دور رہیں اگر آپ کے پاس کیش موجود ہے اور آپ بائنگ کرنا چاہ رہے تھے تو آپ بیٹ کریں پانچ دنوں میں سے اس دن کا جس دن آپ کو مارکٹ ہزار پانچ سو پائنگ نیچے ملے اس دن آپ کو چیزیں نیچے ملیں گی اور لازمی نہیں کہ جس دن آپ نے ہزار پائنگ مارکٹ کو نیچے دیکھا اس دن آپ کا سکرپٹ بھی نیچے ہو جیسے کہ ہب کو ہے آپ کو پانچ سو پائنگ مائنس مارکٹ میں بھی دو تین روپے پلس ہی کھڑا ہوتا ہے اور ہزار پائنگ پلس و مارکٹ تو اس دن بھی یہ ایک دو روپے نیچے ہی ہوتا ہے مائنس میں ہوتا ہے تو اس لیے آپ کو کئی بار اپنے سکرپٹ پر ووکس کرنا پڑتا ہے کہ وہ کس دن کس نیوز تو پر جا رہے ہیں